پہلے انہوں نے عمران خان کے ذریعے پاکستان میں سیول وار کرانے کی کوشش کی اور بری طرح ناکام ہو گئے پھر انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی لڑائی طالبانوں کے ساتھ کرا لیں افغان طالبانوں کے ساتھ ان کی رجیم کے ساتھ تاکہ افغانستان ایس ایسٹیٹ کی فل فلیج وار ہو جائے پاکستان ایس ایسٹیٹ وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور پھر اب آج کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو یو ایس سپانسرڈ اور انڈیا سپانسرڈ ریزسٹنس ہے افغان طالبان کے خلاف وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ جو کابل کا اٹیک ہوا تھا یہ ہوا تھا بائی آئی ایس ای یا آئی ایس ای نے کرایا تھا اور آئی ایس ای کلپرٹ ہے کیونکہ آئی ایس ای نے جن جن آپریٹیوز نے یہ کام کیا ہے انہیں آئی ایس ای نے خود ریلیس کروایا افغان طالبانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی گھٹیاں باتیں کرتے ہیں یہ اس قسم کا فیک جالی آرٹیفیشل پروپاگینڈا جنریٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے بد امنی ہو جائے پاکستان دوبارہ سے کانفلکٹ کا شکار ہو جائے اور افغانستان میں دوبارہ سے انریسٹ ہو جائے دوبارہ سے یہ ایک وار زون بن جائے تاکہ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ ہاں جی اب تو یہ ایریا بہت انسٹیبل ہو گیا ہے اب یہاں سے دوبارہ نائن الیون ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ نائن الیون ہو ہم جائیں جائے دوبارہ سے افغانستان میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر افغانستان کے تروں پھر ہم پاکستان کو بھی کنٹرول کریں اور پاکستان کو اوپر بھی ہم تباہی ڈالیں جیسے کہ پچھلے دو ڈیکڈز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا ہے تو اس لیے ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا اور آپ نے وہی کرنا ہے جو کہ صحیح ہے جو کہ سچ ہے اور جو کہ پاکستان کیلئے اچھا ہے جو اس خطے کے امن کیلئے اچھا ہے اور ہمیں افغانستان کے ساتھ ملجل کے پیار محبت سے رہنا ہے جو بھی ان کی رولنگ رجیم ہے وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ان کا کلچر ہے وہ جانے وہ ان کا ملک جانے بہتے ہیں جو بھی 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 ہیں اللہ حافظ